سلام علیکم دوزیز خان آپ کے ساتھ آج کی ہیڈلائن نیوز سینن سے شروع کرتے ہیں تو آج کی جو مین سینن کے اوپر خبر ہے وہ انڈیا اور چائنہ ہی کے بارے میں ہے خبر تو خیر کل کی تھی مین لیکن آج بھی یہی خبر جو ہے وہ اوپر اوپر چل رہی ہے کہ اب انڈیا اور چائنہ جو ہیں وہ اتنے بڑے جب چلے گئے ہیں انیس سو پہ شتر کے بعد اتنا بڑا جو ہے وہ چائنہ نے بیس بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں انڈیا کے وہ ہلاک کر دی ہیں تو کیا اس کا ہوگا یعنی آگے ابھی تک ویسے جو انڈیا کا جو خوبصے بہدر آدمی ہے مسٹر موڈی ابھی تک اس کی کوئی بہت بڑی ہیڈلائن نیوز اس کی طرف سے نہیں آ سکی ہے ابھی تک وہ شاید اس کے آفٹر ایفیکٹس اور اس کے آفٹر شاکس جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے کی کوشش میں لگا ہے اور جو کل بھی میں نے بات کی تھی کہ انڈیا اور چائنہ میں ایک پرابلم یہ ہے کہ دونوں ایک ایک نقشہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں چائنہ کے پاس جو ہے وہ گریٹر چائنہ کا ایک میپ ہے اور انڈیا کے پاس اکھنڈ بھارت کا ایک میپ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں میپ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں تو اس لیے انڈیا کے مقابلے میں چائنہ کا میپ زیادہ سٹرونگ ابھی اس لیے ہے کہ ایک تو چائنہ بڑی پاور بن گیا ہے انڈیا کے مقابلے میں اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کا تو اپنا میپ کافی برے حال میں پہنچ گیا تھا کیونکہ مگلہ دیش بھی اس سے الگ ہو گیا تھا پاکستان الگ ہو گیا تھا کشمیر پہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے یہ نیپال سے کم اور پھوٹان اور اس طرح کی چھوٹی جگہیں ایک اپنا بہت بڑا ایک ذاتی وہ رکھتی ہے نیپال تو خیر ایک کافی بڑا ملک ہے باقی بھی جو ہیں وہ اپنی ایک ذاتی حیثیت رکھتی ہیں تو چائنہ جو اسے مقابلے میں اس نے اپنے اندر موجود جو علاقے ہیں ان کو کافی اپنے قابو میں رکھا ہوئے جیسے پورا منگولیا ہو گیا اور اسی طرح سے ابھی جو اس نے علاقے حاصل کی ہیں کچھ علاقے جیسے پاکستان کے تھا تو اس کے تھے پاکستان نے تو اس کا ہوئے علاقے چونکہ علاقے کوئی اتنی بڑی ویلیو نہیں ہے حاصل میں یہ علاقے آپ کسی کے بھی کنٹرول میں دے دیں بعض جو ہیں وہ برف کے پہاڑ ہیں مثلا برف کے پہاڑ کے اوپر آپ کا فوجی این سارت کے پر تو وہ کھڑا ہو بھی نہیں سکتا ہے مثلا تو آپ اگر چائنہ سے کہہ دیں کہ ہاں جی مثلا یہ علاقہ تمہارا ہے ٹھیک ہے اس کی بہت ساری اور باتیں ہوں گی ضرور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چائنہ کے ہر بات کو بالکل مان لیں لیکن بعض جگہوں پہ اور جیسے یہ جس علاقے میں یہ دونوں بھی لٹ رہے ہیں یہ علاقہ بھی عجیب سا ہے اس میں کوئی اثر فائدہ نہیں ہے جیسے پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ سیاتھوں گلیشئر پہ لٹ رہے ہیں اب وہ ایک گلیشئر اس سے ایک نیچرل فلو ہے تو وہ کس کے قبضے میں ہے یہ جاننے سے کوئی بہت بہت فرق تو نہیں پڑے گا دونوں نے بہرحال اس کے باہر ہی کھڑے رہنا ہے لیکن خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اب ایک لڑائی شروع کی بھی ہے اس میں جن بیچارے فوجیوں کی جانے جاتی ہیں وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں اور انڈیا کا ویسے اندر سے اتنا برا حال ہوا ہوا ہے جب سے خاص اور پر یہ موڈی آیا ہے کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر جو ریشیل ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے جو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جیسے موڈی کی وجہ سے تو ابھی ہندو دعا کی وجہ سے ہندو اور غیر ہندو ڈیوائیڈ انڈیا میں ہوا ہے یہ آپ کے لئے بڑا خطرناک ہوتا ہے چائنا اس لئے بھی تھوڑا سا پروسپر کر رہا ہے کہ چائنا ان ڈیوائیڈ کو ایک حد سے زیادہ کم از کم کسی کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانے لیتا ہے اس ڈیوائیڈ کو اپنے اندر ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے بے شک وہ غلط طریقے سے کرتا ہے اب انڈیا سے جو ہے وہ اپنے اندر ہونی ڈیوائیڈ کنٹرول ہونے ہی رہے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ غیر ہندووں کے ساتھ اتنا پورا سلوک کیا جا رہا ہے یہ چیز انڈیا کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے ابھی جو پچھلے دنوں امریکہ چلتا رہا چھ سات آٹھ دن تک اس سے بھی انڈیا کو سیکھنا چاہیے کہ جب امریکہ اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ ایک ریشیل ایک ریسسٹ چیزوں کو اوپر کنٹرول نہیں کر سکی تو وہ کیسے یہ ایک چیز کرنا چاہ رہا ہے کیسے یہ کر سکے گا لیکن خیر سمجھ میں آنے والی بات ہے انڈیا کو سمجھنا چاہیے اگر وہ ایک بڑی طاقت بننا چاہتا ہے تو آپ کو یہ جو آپ کے اندر ایک متنفع ایک آپ کے اندر جو ایک ٹیورسی فیکیشن ہے کہ مختلف طرح کے لوگ آپ کے ملک میں مل کے رہتے ہیں یہ چیز آپ کو بہت اوپر لے کر جاتی یہ چیز آپ کو بہت زیادہ اٹھاتی ہے لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کا حل بھی خیر کوئی نہیں ہے تو چلیں اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ اس نے چائنہ کشی سے کہا تھا کہ مجھے ریلیکشن میں ہلپ کرو اور بے شک تم جو ہے وہ کانسنٹریشن کیمپ بناتے رہو تو یہ جو ٹرمپ صاحب کے جو پشلے ایڈوائزر تھے وہ جب تک ایڈوائزر رہی تب تک وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور ایڈوائزر ہی ان کی اب ختم ہو گئی تو انہیں کتاب لکھ کے جو پیسے بنانے کی شد کوشش کی ہے کیا کیا ہے ٹرمپ نے ان کی سیلیکشن کی بیس پر فوری طور پر کیا کیا ہے کہ اس نے چائنہ میں جو غیر مسلمان ہیں ان کے اوپر ایک بل پاس کر دیا ہے فوراں اور چین کو کہا ہے کہ جی وہ ان کی ان کا خیال رکھے تو اس نے ایک طرح سے یہ والا جو میسیج ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ بائیڈ نے اس نے بولٹن نے تو اسے بری ہی الزام لگایا کہ اس نے چین کو کہا تھا کہ تم یہ کنسنٹریشن کیم بے شک بناتے رہو تو خیر اب امریکہ میں کنسنسس یہ بھی بن رہا ہے کہ بولٹن نے بھی ایک طرح سے غداری کیا جب وہ وقت بولنے کا تھا اس وقت وہ جب بیٹھا رہا اس وقت وہ کچھ نہیں بولا اور اب وہ شور مچا رہا ہے وقت گزرنے کے بعد تو خیر آکے چلتے ہیں اور افیسر جس نے ریش شرٹ کو مارا تھا اس کے اوپر بھی چارجز لگا دیئے گئے ہیں ایک کپ نے جو ہے وہ ایک گروپ آف ٹرین کی طرف ایک گن پوائنٹ کر دی تو نیبرز نے بیچ میں آنکر اس کو بچایا تو امریکہ سبتا چل رہا ہے کہ جی ان کی پولس اتنا زیادہ وہ نہیں ہے ان کو پولس سے اگر لوگوں کو بچانا ہے میں آنا پڑے گا یہ بڑی خطرناک بات بھی ہے پولس کو پولس اتنی بھی خراب نہیں ہوتی ہے پولس حصل میں کہ پولس کو آپ کوئی کل ختم کر دیں لیکن ہاں یہ چیز اگر بڑھتی جائے گی تو یہ چیز بہت زیادہ خطرے کی طرف آپ کو لے کے جائے گی ایک آدمی کو فائل کرتے گی جب ویڈیو میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنے بچے کا بلیک لائیس میٹر کے سائن کو جو ہے وہ بھاڑ رہا ہے اب یہ گوروں کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ بلیک لائیس میٹر سے پوری طرح سے اگر متفق نہیں بھی ہیں تو کم از کم آپ اس کو شو تو اس طرح سے نہ کریں بعض وقت درور نہیں کہ انسان ہر چیز سے سوفیز متفق ہی ہو یعنی جیسے فرض کر لیں مثال چھوٹی سی ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ کسی ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو بہت جلدی بھی ہے لیکن آپ دیکھ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں لائٹ ٹرائٹ کر لی تو مثال فرض کر لیں سوٹ اوپر کا چلام ہو جائے گا کیونکہ آپ پے کر دیں گے مثال آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پولیس بھی کھڑی بھی ہے تو پہلے آپ روک جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہو جائے کہ اگر میں ابھی گیا تو مجھ پولیس بھی روک لے گی اور ایک مسئیبت ہو جائے گی جان چھڑانے میں بہت دیر لگ جائے گی اس طرح کی باتیں تو اسی طرح سے مثال اگر آپ کو بلیک لائیوز میٹر کا لفظ پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ابھی چونکہ چیزیں اس کے خلاف چل رہی ہیں ابھی لوگ بلیک لائیوز میٹر کے نام سے ہی زندہ ہے رہ رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف اتنا زیادہ نہ ایسے کھڑے ہوں آپ بھی کہہ دیں جی ٹھیک ہے ہمیں بھی بلیک لائیوز میٹر میں کوئیتنا پرابلم نہیں ہے بلیک لائیوز ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں بہرحال تو خیر اب یہ سمجھنے والی بات ہے یہ ایک ملک ہے اس ملک کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے ملک کے لوگ ملک سے کتنا خوش ہیں وہ ملک کو کتنا فائدہ پہنچانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے لوگ اس چیز کے بلکل ہی خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جو کہ اپنی جگہ پہ یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں بی بی سی میں بھی جو ہے وہ ٹرمپ ہی کا کی کہانی ہے پہلے پھر یہ کہہ دیئے کہ جی اصل ڈیٹ ٹول جو ہے وہ کتنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں جو ریپورٹ ہو رہا ہے اس سے کم از کم بیس پچیس پرسنٹ زیادہ ہے تو خیال ہے یہ ایک اندازہ ہے مثلا نہیں صحیح ہے غلط ہو سکتا ہے اگر سارے ویرس ہجانہ ختم ہو جائیں کہتا ہے جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سارے ویرس ختم ہونے سے ہو سکتا ہے کہ زندگی ہی ختم ہو جائے کیونکہ بہت سارے ویرس جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں یہ چیز جو ہے یہ جیز امریکنز وہ بھی گوروں کو بھی سمجھ دیں چاہیے کہ ہر چیز کا ختم ہو جانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے آپ کو کالے پسند نہیں آ رہے ہیں پہلے آپ ان کالوں کو اٹھا اٹھا کر ان کے ملکوں سے لائے تھے اب اگر اچانا ہے کہ کالے آپ ان سے غائب کر دیے جائیں تو یہ آپ کے ملک کے لیے بھی ایک تباہی ہو جائے آپ کا ملک اب اس طرح سے نہیں چل سکتا ہے آپ کے پاس لابکوں کروڑوں کے طرح میں کالے موجود ہیں وہ آپ کے ملک کو بہت جگہوں پر چلا رہے ہیں تو یہ آپ سمجھنے والی بات ہے انڈیا اور چائنہ جو ہے وہ ان کے روٹسٹ ہو رہے ہیں کلیشز کے اوپر چائنہ کی جیڈی ڈاٹ کوم نے جو ہے تقریباً چار بلین ڈالر ہانگ کونگ میں شیئر سیل کر کے حاصل کر لیے ہیں تو چائنہ جو ہے وہ بہرحال آگے سے آگے چلا جا رہا ہے اور پینڈیمنگ جو ہے وہ اپنا ایک اثر ڈال رہا ہے ہر جگہ پہ اور ہر چیز پہ اور لوگوں کو تھوڑا سا فرسٹنگ میں نے جو خریدی شاپس کھلنے کے بعد بعض لوگوں کے زندگی کے مقصد ہی جو ہے وہ صرف شاپنگ کرنا ہے تو وہ ان کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ جلدیں دکانیں کھل گئی ہیں تو وہ اب جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں تو چائنیز جو ہیں وہ سربیا میں ایک ہائیوے بنا رہے ہیں اور ویکسین بننے کی طرف کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور سرشی جو ہے یہ افریقہ چائنہ سمیٹ سے بیجنگ میں جو ہے وہ بیجنگ کے حالات تھوڑے سے خراب ہیں تو چائنہ نے بیجنگ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں بیجنگ میں نے علاقے سیل کیے ہیں علاقوں میں لوگوں کو آنا جانا اتنے آرام سے نہیں دیا جا رہا ہے تو بیجنگ میں بہرحال ری سرفس ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور چائنہ کے پوری طرح سے قابو میں بہرحال وہ نہیں آ رہا ہے اور نورمل کیس جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں ترکی جو ہے وہ جنرل اسیمبلی کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے پتہ نہیں یہ خبر بعض لوگوں کے لیے اچھی اور بعض لوگوں کے لیے بہت بری ہوگی انڈیا میں بھی ڈیٹ ٹول بڑھ رہا ہے پاکستان میں بھی کافی زیادہ بڑھا ہے اور حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں کرونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانی کرے لوگوں کی اور اچھا یہ جو ایک ٹرمپ صاحب نے جو ایک ٹویٹ کی تھی بڑی مشہور ہوئی تھی اور انہوں نے ان کی وجہ سے امریکہ کی کمپنیز نے کوئی ملینز کی تعداد میں کلورو کوئن بنا لیے اب ایف ڈی اے نے اس کو روک دیا ہے اب یہ جو ملینز کی تعداد میں جو کلورو کوئن بنی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ ٹرمپ خود کھائے گا اکیلا بیٹھ کے یا کیا اس کا وہ کرے گا تو اس کے کہنے پہ اتنی ساری بنا لی گئی ہے اور اب وہ کسی کام کی نہیں رہی ٹرمپ جائے وہ کافی طرح کی مسائل میں تو ہے لیکن بہرحال وہ مسائل کا بادشاہ ہے وہ مسائل میں رہ کے ہی اس کو مزہ آتا ہے تو وائٹ لائیو میٹر پینٹ کرتے گی افریکن امریکن منیومنٹ پہ لیکن وائٹ لائیو میٹر کو جائے نا بہت لے کے آگے جانے کہتنا فائدہ نہیں ہے اصل چیز تو یہ تھی کہ اس کی ویسے کچھ ری فارمز ہونی چاہیے تھی وہ اتنی زیادہ ابھی تک نہیں ہوئی وہ اصل چیز تھی اور وہ ابھی صحیح طرح سے ہونے بھی نہیں دی جا رہی ہیں خیر نورت کوریا ساؤت کوریا آپ اس میں وہ کر رہے ہیں پھر بھی کچھ گروپ ہیں جو کہ چیزیں چیزیں ساؤت سے نورت کو بھیج رہے ہیں تو یہ ٹرمپ نے سائن کر دیا ہے بل چائنہ کے اوپر کہ جی وہ غیر کیوں وہ صحیح سے نہیں ہینڈل کر رہا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جان بولٹا نے جو کتاب میں جو الیگیشن لگایا اس کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے کیونکہ میرے خیال میں چاہت صحیح بات بھی ہو سکتی کیونکہ ٹرمپ کو تو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا ہے نہیں خاص اور وہ بھی جو چائنہ کے انڈر ایک علاقے میں ہیں ٹرمپ نے تو میڈلیس کا مسئلہ حل کرنے کی صرف باتیں کی اور اس میں بھی اس نے صرف مسئلہ خراب ہی کیا تو خیر رائٹرز میں بھی کوئی بہت زیادہ خاص وہ نہیں ہے وہی کہانیاں ہیں جو کہ ہر جگہ پہ ہیں اور تعداد جو ہے وہ کرونا کیسز کی بڑھتی جا رہی ہے امریکہ میں بھی دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہے بعض جگہوں پہ کنٹرول میں یہ صحیح سے نہیں آ رہا ہے دنیا بھر کی سٹرک جو ہیں وہ تھوڑا سا نیچے جا رہی ہیں ایئر و انٹیزنس فرمز جو ہیں ان کو بھی کافی لاؤس ہو رہا ہے کیونکہ ان کی سیل نہیں ہو سکیں اس سال کیونکہ بہت زیادہ جہاز تو چلے ہی نہیں وہ وہی والی بات ہے کہ یہ اگر بلینز او ڈالرز کی سیل کو اگر یہ بھی اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں سے کہیں گے کہ جن کو بھی بیل آؤٹ کیا جائے تو یہ عجیب سی بات ہے اتنی بڑی بڑی کمپنیر ہیں تو ان کے پاس کیوں نہیں جو ہے وہ سٹریٹیجیز ہوتی ہیں اپنے آپ کو رن کرنے کی اس طرح کے ماحول میں اگر ہر چیز کو جو ہے وہ گورنمنٹ ہی بیل آؤٹ کرے گی تو یہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں گورنمنٹ میں جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ورنہ اس سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ ایک خبر جو ہے یہ بڑی نیوزی لینڈ ہم سب کو پتا ہے کہ اس نے کرونا کو شکست دینے خوالے پہلے ملک کا ٹائٹل لینے کے لیے بڑی جلدی شور بول مچا دیا تھا میں نے اس خبر پہ بھی تھوڑا سا یہی کہا تھا کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ اس کے فوراں بعد ایک میچ ہوا تھا وہاں پہ جس میں لوگ بغیر سوشل ڈسٹینسنگ بغیر ماسک بغیر کسی چیز کے وہ میچ دیکھ رہے تھے تو اب یہ پتا چلا ہے کہ جی کچھ لوگ ان کی کوارنٹائن سے نکلے بغیر پروپر ٹیسٹنگ کے اور بات ہو جائے کہ جی وہ تو کرونا پوزیٹیو تھے تو اب یہ چیز جو ہے یہ ایک خطرہ نیوزی لینڈ میں پیدا ہو گیا ہے تو ویسے نیوزی لینڈ کی پیم بڑی ماشاءاللہ بہادر اور بڑی کی دوگہ خیال اتنے والی خاتون ہے لیکن وہ غلطی تو خیال کسی سے کبھی بھی ہو جاتی ہے تو یہ کافی خطرنا غلطی نیوزی لینڈ نے کر دی ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نبیجہ نکلتا ہے تو انڈیا چائنہ ٹاپ پہ ہی ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ ایک اور مشکل میں ایک طرح سے پھنس گیا ہے لیکن بہرحال مشکلیں اس کو میڈیا میں رکھتی ہیں تو مشکلوں سے کھبرانے والا بندہ یہ نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹنشن لینی نہیں ٹنشن دینی ہے اس نے تو خیر آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم